ہیلو دوستو ویلکم ڈو مائی نیو بلوگ کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوگے اور خوش رہتے ہوگے تو آہ دوستو ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے جو کہ میں آپ کو وہاں پر جا کر ہی بتاؤں گا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے ہم آپ کو سارے سین دکھائیں گے سنمیٹک سین کریں گے جاتے جاتے کار میں جانا ہے ہم نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ گری رہ گیا بس جانے میں پھر ہم نے جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو جا کر دکھائیں گے اور آتے آتے ہم نے دو تین جگہ پہ بھی رکنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے دوستو ویلوگ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج ہے دوستو ویساکھی 14th اپریل کو پانچے سال ہو گئے 14 کو یہ آ رہی ہے ویساکھی نے تو 13 کو آتی ہوتی ہے ابھی دوستو سچین کو دیکھ کے آتے ہیں کہ سچین اوپر ہی ہے ابھی دوستو سچین کو مل کے آتے ہیں کتنے دنوں بعد پڑھ رہے ہو آہ سچین سال بعد کتنے دنوں بعد سال بعد پڑھ رہے ہو اس کی دوستو انٹ رائٹنگ دیکھو کافی زندر لگ رہی ہے کیمرے میں تو یہ دیکھئے اتنی موٹی بک پڑھ رہا ہے یہ دیکھو اتنی موٹی بک کو سال میں ٹی وی دیکھ رہا اور پڑھائی بھی کر رہا ہے مو دکھاؤ ایک منٹ دیکھو مو کتنا اترا ہوا ہے پیلا لال پیلا کتنے رنگ چڑے ہوئے اس کے مو کے اوپر کتنے دنوں بعد پڑھ رہا ہے کب یہ جیک ہو نہیں ہوگی اس لئے پڑھ رہا ہے دوستو اس کی جندگی میں بہت سابق کم دن آتے ہیں کہ یہ ایسے صبح صبح بیٹھ کر پڑھ رہا ہو میں نے اس کو پہلی بار دیکھا کہ صبح بیٹھ کر پڑھ رہا ہے پاس میں اس کے بیگ پڑھا ہوا ہے جو کی بیگ اس کا میشہ ہی نیچے جہاں سے ہمیں پھوڑیاں چڑھتا ہوں تمہیں پر پڑھا ہوتا ہے بیگ یہ بھلا آج پہلی بار میں نے دیکھا کہ بیگ اس کا سہی جگہ پر پڑھا ہوا ہے آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ اپنی سٹڈی کو اپنی پڑھائی کو دیکھا کہ مجھے اپنی پڑھائی کو عجد دینی چاہیے تو یہ آج عجد دینی شروع کر دیا ہے کل سے پھر سے مجھے پڑھا ہے کہ یہ پھر سے بیگ نیچے ہی پڑھا ہوگا اس کو دوستو نا ڈسٹرپ کرتے ہوئے ہم نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا کے پھر ملتے ہیں ایک بجنے لگا میرے بھی پڑھنے کا ٹائم ہونے لگا ایک بجے پورے میں نے پڑھنا ہے ڈیڑھ ایک گھنٹہ بڑھوں گا پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ تیار بھی ہونا ہے بکی کار بھی لے کے آدھا گھنٹہ میں یہ سارا کام ہوگا پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ڈیڑھ جی آ چکے ہمارا نا آکے ڈیڑھ جی بھی آس بار ساتھ ہی چلیں گے ہمارے پانی پیرے تھے ابھی نیچے جلتے ہیں اور پھر بک لے کے آتے ہیں اوپر پڑھائی کرنے کے لیے فون نیچے رکھ دیتے ہیں ابھی دوستو ہم ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے ڈیڈی بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلیں گے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں راستے میں آپ کو سب کچھ سے سارا راستہ دکھاتے ہوئے موسیقی یہ ہے دوستو ہمارے ڈیڈیڈے ایسے کاؤں میں آیا یہ ہے فکوارے سے کافی زیادہ آگ گئے ہیں یہ سائیڈ پہ ہی ہیں آگ گئے بھی نہیں اس کے کافی سائیڈ پہ ہی ہیں اور جو فصلے ہیں وہ کافی پوری ایسے پوری گروہ ہو چکی ہیں بس ان کو کل سے کٹنا شروع کرے دیں گے میں نے جیسے کہ آپ کو دکھائی دیا اب اپنے ایک اور مندر جانے تو ہم وہاں پر بھی چلتے ہیں شانتی بڑی ہوئی ہے ہر جگہ